اللہ تعالی نے کوئی انسان بنایا کس قدر فضل ہے میرے رب کا رب تبارک و تعالی نے آنکھیں دی بولنے کی طاقت دی سننے کی طاقت دی دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہاتھ پہن سہی سلامت رکھیں بے شمار نعمتیں رب تبارک و تعالی اگر یہ گناہ اور آدمی اگر یہ سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچے نا تو آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں جس قدر رب کا فضل ہے ذرا سا دل دھڑکنا کم کر دے یا نسو کے اندر کچھ کلاوٹ جمع ہو جائیں چار پانچ لاکھ روپے خرچ کر کے سینہ کٹوا کر آدمی سمجھتا ہے کہ بچ جائیں پانچ لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ذرا سا دل دھڑکنا بند کر دے ڈاکٹر نے کہا پانچ ہزار کا انجیکشن لگے گا تاکہ دھڑکن قابو میں آ جائیں کہا پانچ نہیں دس ہزار کا انجیکشن لگاؤ رب کا کتنا بڑا فضل ہے کہ میرا دل دھڑک رہا ہے گو لو اس پر شکر ادا کرتے ہو تم لو زرا سی تکلیف ہو جائے بس ہماری ساتھ ہو رہا ہے ہماری ساتھ ہو رہا ہے لاہ دایتہ فرمائے پیٹ کی مشین زرا سی خراب ہو جائے ہم دال کھائیں چاول کھائیں روٹی کھائیں یہ سا تم کھاتے ہو کتنے پیسوں میں مشین پیٹ کے اندر لگوائی تمہیں بتاؤ سمجھانے کی باتیں کہہ رہا ہوں کتنا پیسہ خرچہ کیے تم نے جو مشین خریدی ہو کہ ہم گوشت کھائیں آلو کھائیں پیاس کھائیں چنا کھائیں کماتر کھائیں مٹر کھائیں جو دنیا پر کی چیزیں کھا رہے ہیں وہ جب ہم کھا لیں کھانے کے بعد اس مشین کے اندر جائے وہ مشین اپنا ورگ کرنا شروع کرے اور تیدی کے ساتھ وہ ورگ کرے جتنے کام کے فیٹامنس ہوں وہ ایک طرف کر لے جتنا فضلہ ہو وہ ایک طرف کر دے پھر ان ورگ کر دے تیزی کے ساتھ ڈیولپ کرے اور اس سے بلٹ بنے اور وہ ہماری باڈی میں گردش کرنے لگے کتنے میں خریدی یہ مشین بولو کتنے پیسے میں خریدی یہ مشین بولو اس بات پر اس نعمت پر اگر ہم شکر ادا کریں صحیح ہے نا میرے مالکہ کتنا بڑا فضل ہے ہم سانس لیتے ہیں اس طرح سے پھرپڑے خراب ہو جائیں اب تو مشین چل گئی ہے امیر لوگ خرید پاتے ہیں غریب نہیں خرید پاتے ہیں دو دو لاکھ ڈیل ڈیل لاکھ ابھی حضرت کو تھوڑے سی آکسیجن کی کمی ہوئی تھی تو ایک لاکھ اسی ہزاروں کا یہ بڑی خریدی گئی تھی ہے آکسیجن پرابر میں لے رب کا کتنا بڑا فضل ہے ہمارے پھرپڑے صحیح ہیں کسی نعمت ادا فرمائی رب تبارک ہوتا بولو اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے علماء اکرام بھی بیٹھیں میں بہت دوسرے انداز سے گفتگو کر رہا ہوں موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے حضرت جو میں نے ایک چیزیں گنائی ہیں اگر بندہ ان نعمتوں کے لیے ان نعمتوں کے ملنے پر اگر رب کا شکر ادا کرے مجمع کے درمیان تو کہ یہ جائز ہے کہ نہ جائے اگر کوئی آدمی بار بار کہے حضرت میں تو اپنے رب کے ساتھ نہیں گرہا کہ یہ عرض کرتا ہوں پروردگار تھیرا کتنا بڑا فضل ہے مالک تو نے اندھا نہیں بنایا اندھا نہیں بنایا اگر اندھا بنا تو تمہیں کیا کرتا آنکھوں میں نور ہے الحمدللہ قلعان کی جلاوت کر لیتا ہوں آنکھوں میں نور ہے مسجد کا راستہ دیکھ لیتا ہوں آنکھوں میں نور ہے علماء اکرام کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں آنکھوں میں نور ہے آل رسول کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں آنکھوں میں نور ہے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں آنکھوں میں نور ہے اور اللہ کا فضل ہوا خانے کعبہ بھی دیکھ لیا آنکھوں میں نور آئے مطاف بھی دیکھ لیا آنکھوں میں نور آئے میزاب رحمت کو بھی دیکھ لیا آنکھوں میں نور آئے خانے کعبہ کا دروازہ بھی دیکھ لیا آنکھوں میں میرے نور تھا رب کا فضل تھا اس نے بینائی کی طاقت عطا فرمائی تھی تو صفا کو ہے صفا کو بھی دیکھا کو ہے مروا کو بھی دیکھا جبل نور کو بھی دیکھا جبل سور کو بھی دیکھا مکہ کی وادی کو دیکھا مدینہ طیبہ کو بھی دیکھا گمبت خزرہ کو بھی دیکھا سنہ علی جالی کو بھی دیکھا مسجد نبی کو بھی دیکھا جمالِ عوات کو دیکھا اگر اس بات پر کوئی محفل سجا کر لوگوں کے سامنے شکلِ عدا کرے تو بولو یہ عمل جائز ہے کہ ناجائز جائز ہے ہاتھ اٹھاؤ کے تلوکے ہیں حمدللہ ہاتھ تیچے کرو سنو رب تبارک و تعالی نے آنکھیں عطا فرمائی رب نے زبان دی رب نے کان دی رب نے جسم عطا فرمایا بے شمع نعمت عطا فرمائی لیکن سنو سب سے بڑی نعمت جب رب نے عطا فرمائی تو قرآن میں آیت کیا نازل ہوئی لقد من ماللہ علی المؤمنین لزبازہ فیہم رسول بے شکل اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان کیا گونی کی بیترا سو گر مباشر 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 آنکھیں موسیقی